کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان خان نے اب تک کون سی بڑی قربانی دی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلمان نے کس کے کہنے پر سب سے بڑا سمجھوتا کیا ہے اس ویڈیوم ہم آپ کو سلمان خان کی ان قربانیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر ان کے فینس بہت خوش ہوں گے اور سلمان کے لیے دعائیں مانگنے کا من کرے گا جب سلمان خان بھارت فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے دیش بکتی کی خاطر سب سے بڑی قربانی دی تھی انہوں نے اس فلم کے ایک سین میں اپنا خاص بریس لیٹ دور کر دیا تھا یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلمان اپنے دعائیں ہاتھ میں نیلے رنگ کے بریس لیٹ کو لمبے بکت سے پہنتے آئے ہیں لکی چام کو سلمان خود سے کبھی بھی الگ نہیں کرتے ہیں مگر بھارت فلم کے لیے سلمان نے اس بریس لیٹ کو خود سے دور رکھا تھا دراصل سلمان کو اس فلم میں نیوی لک میں بھی دکھنا تھا اس نیوی لک کے لیے انہوں نے بریس لیٹ اتار دیا میڈیا ریپورٹس مطابق سلمان نے نو سینہ کی ڈریس کا مان رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا دراصل نیموں کے مطابق اس ڈریس کے ساتھ کوئی بھی شخص گھڑی یا پھر بریس لیٹ نہیں پہن سکتا اور سلمان نے یہی کیا تھا کٹرینا کیپ کے لیے بھی سلمان خان نے ایک قربانی دی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کٹرینا کیپ کو سلمان خان کے گھر کے باہر ایک گانا گانا تھا انہیں شرط مہارنے پر ایسا کرنا تھا مگر ایسا ہوا نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آمیر خان نے شترنج کے گیم میں کٹرینا کیپ سے شرط لگائی جس کے مطابق کیٹ ہار گئیں تو سلمان کے گھر کے باہر جا کر گانا گائیں گی بتاتے ہیں کہ کیٹ یہ شرط ہار چکی تھی حالانکہ سلمان خان نے ان کی ریسپیکٹ کا خیال رکھا اور گانا گانے سے منع کروا دیا اگر ایسا ہوتا تو سلمان اور کیٹ کی محبت کے کتنے افسانے بنتے یہ تو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کٹرینا کیپ کو تب دل چیز کیا ہے آپ میری جان لوگے گانا گانا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب کیٹ کا سلمان سے بریک اپ ہو چکا تھا سلمان خان نے اپنی فیملی کی خاطر بڑی قربانی دی ہے یہ ایسی قربانی ہے جسے کروڑوں روپے کمانے والا ایکٹر نہیں کر سکتا سلمان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ان کے پاس شہرت اور دولت سب ہے اتنا اسٹرادم ہونے کی واپجود سلمان خان آج بھی ممبئی میں گیلیکسی اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ عالیشان گھر نہیں کھاری سکتے ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی پروار کے لیے باقی خوشیوں کو قربان کر دیا سلمان خان نے ایک بار دوستی کی خاطر جو قربانی دی اس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے سلمان نے شارک کے لیے ایت کا سلوٹ خالی چھوڑ دیا تھا یہ ایسا سمجھوتا تھا جسے سلمان خان آدورے مند سے کر رہے تھے لیکن سال 2013 میں انہوں نے اپنی فلم ریلیز نہیں کرائی اور شارک خان کی فلم چننے ایکسپریس کے لیے جگہ دے کر دریہ دلی دکھائی ایت کے دن سلمان کی قربانی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ وہ سال 2009 سے لگاتار ایت پر اپنی فلمیں ریلیز کرتے آ رہے ہیں اور ایک فلمیں دھمال مچاتی رہی ہیں دوستو سلمان خان کی ان قربانیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کون سی قربانی اب تک کی سب سے بڑی قربانی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور رائد دیں